سبحان ربک رب العزت ومائیسفوں والسلام علی المرسلین والحمدللہ ورمالعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آن سیدنا محمد مبارک وسم فذکر آپ نصیحت کیجئے فَإِنَّ ذِكْرَاتًا فَرُ الْمُؤْمِنِينَ بے شک نصیحت ممانوالوں کو فائدہ دیتی ہے نصیحت کہتے ہیں کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا فائدہ کی بات کرنا نقصان سے بچنے کی بات کرنا اس ہمدردی کے جذبے پر جواد کی جائے اس کو نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں چنات کے نصیحت کو بہت پسند کیا حکم بھی فرمایا گیا کہ نصیحت کیجئے نصیحت ایمانوالوں کو فائدہ دیتی ہے ہر بندے کو نصیحت فائدہ دیتی ہے جو خافل ہو اس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے جو دین کی طرف آیا ہو اس کو آگے ترکی حصد کرنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو حتیٰ کہ حضرت حکم الامت حضرت عقبستانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ خطیب اکر اس بات پر خطبہ دے جس کی کمی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس نصیحت کرنے سے اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہو جاتا ہے یعنی نصیحت کی بات ایسی عالی چیز ہے کہ دوسروں کو تو فائدہ دیتی ہی ہے اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کلش کر جا رہا تھا اور راستہ میں چیوٹیاں چل رہی تھیں تو ان میں سے ایک چیوٹی نے دوسروں کو کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کلش کر تمہیں پاؤں کے نیچے کو چل دے تو ان میں سے ایک چیوٹی نے کہا یا ایت ہنم لدخلو مساکر اے چیوٹیوں تم اپنے بلوں میں سراخوں میں چلی جاؤ اب سوچئے کہ ایک چیوٹی اگر دوسری چیوٹی کی خیرخواہی کرتی ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور صورت کا نام بھی ان نمل چیوٹی کے اوپر رکھتے ہیں تو انسان انسانوں کی خیرخواہی کریں گے تو اللہ کو کتنا پسند آئے ہیں اس لئے ہمارے اصلاف میں شروع سے یہ طریقہ رہا کہ گھر ہو یا باہر ہو مسجد ہو یا مدرسہ ہو ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی اور نصیت کی بات کر دیتے ہیں چنانچہ پہلے وقت میں باپ اپنے بیٹوں کو نصیتیں کیا کر دیتے ہیں آج تو وہ وقت آگیا نا کہ بیٹے باپ کو نصیتیں کرتے ہیں اگر باپ بولنے لگے تو کہتے ہیں اب با چھپ کر بندیا نگل کرن دے یعنی جیسے باپ تو بندے ہی نہیں گا حالت یہ ہو گئی مگر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو نصیت کر دیتے ہیں آج ماں باپ تو ہی دین والی زندگی نہیں رکھتے وہ اپنے بچوں کو نصیتیں بھی کیا کریں گے دنیا داری اتنی آ چکی حتیٰ کہ کئی جب اوپر اولاد دیندار بندنا چاہتی ہے تو ماں باپ ان کے راستے میں رکاوٹ بندے ہوتے ہیں مگر پہلے وقتوں میں مائیں اپنے بچوں کو نذیت کرتی تھی اس کی دلیل کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جب قرصے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو ماں نے ان کو نصیت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بود اب بتائیں کہ ماں کی نصیت تھی کہ بیٹا سچ بولنا اور راستے میں ڈاکوں نے لوٹا بیٹے نے سچ بولا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان ڈاکوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی یہ ایک ماں کی نصیت کا اثر تھا والد نصیت کرتے تھے چنانچہ امام زین العزی نے حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمت اللہ علیہ مجھے نصیتیں کی بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا حتی کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چلونا بھی پڑے تو مرز چلنا راستے میں بھی ساتھ میں چلنا کون کون سے فرمایا کہ ایک تم بیوکوٹ سے دوستی نہ کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا ہے جو بیوکوٹ مشہور واقع ہے کہ ایک بندے نے ریچ پالا ہوا تھا تو اس کے دل میں سیال آیا کہ میں جب دوپیر کو سوتا ہوں گرمی ہوتی ہے تو ریچ کو پنکھا کرنا کیوں نہ سکھاؤں اس نے ریچ کو پنکھا کرنا سکھایا اب مالک سو جاتا اور ریچ پنکھا کرنا لوگوں نے منع بھی کیا تو یہ جانور ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو اس نے کہا نہیں میں نے اسے چکا لیا چنانچہ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا ایک دن مالک سو جائے رہا تھا اور ریچ پنکھا کر رہا تھا آگے ایک مکھی وہ اس سوے بندے کے کبھی ماتھے پہ بیٹھے کبھی ناک پہ بیٹھے اب اس ریچ نے اس مکھی کو اڑانے کی بڑی کوشش کی وہ بھی مکھی کی کہاں ہوتی تھی مدس ہرگز نہ خواہد رفت از دکانِ حلوائی ایک حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی اور ایک کبھی کبھی کسی چہرے پر بیٹھ جائے تھا پھر بھی نہیں جاتی ہٹاؤ تو بھی نہیں ہٹتی تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچ کو گست آیا اس نے کہا اچھا میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں چنانچہ ایک پتھر بھار ہی سارا بڑا تھا اس نے اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کھوکی کر کر جنگر نکال دی تو اپنے طرف سے تو اس نے مارا مکھی کو لیکن اتنی حق نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا تو فرمایا کہ بیوکو سے دوستی نہ کرنا وہ پائے گا پہنچانا چاہے گا ان پر نمسان پچھا بیٹھے اور دوسرے فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا ہے جھوٹے سے دوستی نہ کرنا ہے اللہ اکبر دیکھیں میں آپ کو اپنے بات ہوتا ہوں تین باتیں بچوں کی تربیت کرنی جوڑ ہیں تین باتیں جو چاہے نہ کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں تین باتیں اگر ان تین باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر دی تین نقطے کی باتیں ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولتا ہے مجھے ہر غلطی گوارہ ہے جھوٹ گوارہ نہیں اس پہ بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہر غلطی کو برداشت پر جائے جھوٹ برداشت نہ کرے کہ بچوں ہمیشہ سچ بولنا ہے میں میرے سامنے اشارت پرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ یہ صدقِ مقال بڑی اہم بات ہے لیکن آج کے بار میں ماں باپ بچوں کو یہ نصیحت کیسے کریں جب خود ان کے سامنے جھوٹ بلتے ہیں تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے خود ساتھ سکتا ہوں لیں گے تو بچوں سے عبادہ ملیں گے یہ بڑی اہم بات ہے اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ایک تدا ہی جوٹ سے ہوتی ہے وہ اپنی ایک حرکت کو چھکانے کے لیے ایک جھوٹ بلتا ہے پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بلنے پڑتے ہیں پھر اتنی زیادہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بلنے پڑتے ہیں پھر اتنی جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بلنے پڑتے ہیں تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کریں سچ بولنا ہے جھوٹ پر تو کمپرومائید ہے ہی نہیں سچ بولنا ہے پکی بات ہے جو مرضی ہو جائے حالات جو مرضی ہو مگر بچوں کو کہے کہ دیکھو سچ بول ہزار خوف ہو لیکن زباہوں دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندر ہوں ایک تو یہ نصیحت ہے اور دوسری نصیحت پانچ وقت کی نماز اس پہ کوئی کمپرومائید نہیں میں تھکا ہوں میرا بھون بھرک جادہ ہے مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی میں فجر میں جاگ نہ سکا نہ 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 کچھ قابلے کو بھول نہیں بڑا نقصان بچہ کر دے برداشت کریں گے لیکن پانچ نمازوں میں اگر وہ سستی کرے یہ بات کت ان قابلے کو بھول نہیں اس کا ایک تو ہے نا دینی فائدہ کہ صلحہ کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سمر جائے گی اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گا جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی پھر ٹائم کی پابندی ہوتی تو پانچ وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجمات ادا کرنا اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں رہایت ہے اور اگر تکبیر ملا ہو تو سبحان اللہ پھر کیا ہی بات ہے نور ان اللہ نور ہے اور تیسری چیز خدمت کرنا بچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو کہ بچے ہوتے ہیں نا ان کو کام کرنا بہنچ نظر آتا ہے مصیبت نظر آتی ہے نہیں بچے کو کہنے نہیں خدمت اس کو عظمت سمجھو جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے بچے مہباب کی خدمت کریں تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے اندر آجزی آ جاتی ہے اجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے جس بچے نے خدمت کرنے کا کام اپریزی ملے لیا تو یہ تین باتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا نشور بچے سے سچ کا اہل لینا پانچ وقت کی نماز کو پکا کروانا اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی اہل نہیں ان کے موں میں آپ گھی شکر کر دیں ان کو حلوے کھلائیں جو مرضی کھلائیں جتنا مرضی پیار دیں تین چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی جائے نہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ سیکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں ان میں سب کا اصل اصول اور نیچور ہیں کون کون سی بات تو یاد ہوئی یا بھول گئے سچ بولنا پانچ وقت کی اور دوسروں کی اور جس بچے میں یہ تین باتیں آ گئی ہیں آپ سمجھ لو کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا یہ ایسی شفتیں ہیں تو بات سمجھا گئی اچھا تو بات چل گئی تھی کہ فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا ایک دیوکوپ سے اور دوسرا جیوٹ ہے جیوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے اور ایک بات بتاؤں جیوٹ جتنا بھی تیر سے بھاگے دل آخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے جیوٹ جتنا بھی تیر بھاگے دل آخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے چنانچہ میں شروع ہوا کہ کانجلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا مسلمان کہتا تھا یہ میرے ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرے اور بستی میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے ملزر کے رہتے تھے اب جو درہا تھوڑا کنازہ زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی کئی ہوتے ہیں نا ضرور سے زیادہ چلاک تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری دمین ہے اور میں اس دمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا جب اس نے یہ کہا تو ہمینوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میری دمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کر دکھاؤں لوگ بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی اب ہندو ایک طرف ہو گئے مسلمان ایک طرف ہو گئے جگڑا بن گئے مقدمہ انگریز زرز تھا ہو بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانے ضائع جائیں گے تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی سلو سفائی کا راستہ نکل آئے چنانچہ جب پہلی بسا انعلت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں سلو سفائی سے معاملہ انگو نے کہا ایک طریقہ ہے ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے آپ ان سے پوچھ لینا وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے لینا وہ کہے ہندووں کی تو ان کو دے لینا لجیس پہ انگریز میں بات دیکھتا ہے اگلی دیو دیو اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر لکھ لے کہ بھئی جو بھی ہے تو مسلمان وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غنطی قوصر کے ساتھ ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار لی تم نے یہ کیا کیا مسلمان کا نام لے دیا ان کا موی بندہ اچھا ہے سچ بتائے گا خیر مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہیں اس میں مسلمانوں کا نام لے نا ہے اور میں اینٹیں ہوں گا میں سریعت ہوں گا میں یہ کروں گا ہم بس بنا دیں گے مسجد اگلی دیو فضل عدالت میں پیش ہوئے تو مکتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ سلسلے میں سے تھے ان کو بھی انگریز میں بلا لیا تھا اس نے پوچھا کہ مفسی صاحب یہ زمین کس کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں یہ تو ہندو کی ہے اس نے کہا ہندو کی ہے تو کیا ہندو اس کے پر مندر بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلے لکھا فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندو نے بھی سنا وہ کہنے لگے کہ جل صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہمارا بھی فیصلہ سننے اس نے کہا آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کام جا دے سیدہ مرلانو کے دمانے میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتاروں کے پیش ہوا سیدہ مرلانو کے خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تن کیا ہو رہا ہے اس لیے اس کو جو ہےنا قتل کر دیا جائے تو اس کو پیش کیا گیا سیدہ مرلانو کے دن کلم سے قتل کرنے پر سوفی صد امادت ہیں اتنا شریران انسان اتنا مسلمانوں کے لیے نقصان دے اس کو قتل کر دینا چاہتے ہیں آپ نے جلاد کو بلوا لیا لیکن اس شہزادہ کے چہرے پر اٹھ کر بڑی غم خوف مہیوسی آپ نے پوچھا کہ تجھے اس وقت کسی چیز کی طلد ہے اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی ایک حکم وہاں کبھی پیش کرو چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے آتھ میں لے لیا اب اس نے پانی کا پیالہ آتھ میں لیا تو پیسا نہیں ہے ان کو پیسے نہیں جا اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تری گردن نہیں اڑاتے جب آپ نے یہ کہا نا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے وہ ایسا چلاک بندہ اس میں وہ پانی دھنی کے پر ڈالی کہنے لگا امیر و امیر اب آپ مجھے یہ قتل نہیں کر سکتے آپ کا قول یہ تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے اب عمر علام نے کون دیا اللہ تھا کوئی ہم جیسا ہوتا وہ کہتا دفعہ پرے لیکن وہ عمر علام نے کون کا پاس کیا کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کر دی تھی کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں قتل کروں گا تو اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا چل میں نے تجھے چھوڑ دیا تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ موت کے در سے اتنے کلمہ پڑھا میں نے ایک ایسی ترکیب لگائی کہ اب آپ آجر ہو گئے ہیں اس کو قتل کرنے دے تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے اس مذہب کو قبول کرتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہوا کتابوں میں لکھا ہے کہ امر اللہ نے اس شہزادے سے کئی مرتبہ عمور خلافت میں مشرعہ فرمایا کرتے تھے اتنا ذہین تا ہوا تو دیکھو سچ جو ہے نا وہ سچ ہے تیسرا فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لکمے سے بھی کم ہمیں بیچ لے گا کیا مطلب ایک لکمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے تو فرمایا ایک لکمے سے کم سے یہ مراد کہ ایک لکمے کی امید پہ بھیج دے گا اچھا خیر اب آئیں اپنی اصل بات کی طرف جو میں آپ سے آج کہنا چاہ رہا تھا لکمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ظاہرہ رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے حبشی تھے میری ان کی بستی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوئی جس بستی میں وہ رہتے تھے وہ شہر ابھی تک ہوگا اسی نام کے ساتھ بہرحال وہ حبشی تھے یعنی کالے تھے رنگ کے وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے تھے اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگنی کہ صورت لکمان اور اس میں ان کی بچے کو نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا لیا اتنی اللہ کو پسند آتی ہوں گی انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحت دے گی بعض کتابوں میں تو چھ ہزار لکھی ہوئی ہیں بعض میں چار ہزار لکھی ہوئی ہیں چلیں چار ہزار ہی سمجھ لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی جو آج آپ کو سنانی ہے حرمان لگے کہ بیٹے میں نے چار ہزار نصیحتوں میں سے چار کو تمہارے لیے چند لیا کیوں لیے کتنے میں سے کتنے کو چند لیا چار ہزار میں سے چار باتوں کو تمہارے لیے چند لیا وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے تو بیٹے اہم باتیں ہوں گی نا تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی فرمایا احفظ اربعن فی اربعین چار موقعوں پر چار چیزوں کی حفاظت کرنا چار موقعوں پر چار چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے پہلی بات فرمایا احفظ اینائی کا فی بیوت الناس جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے ہاں مہمان تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی در رہتا تھا آج کل کے گھر میں کہیں گے کہ نظر اٹھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا چونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہاں کہیں نظر اٹھے گی تو خطرہ ہے کہ آگے سے کہیں غیر محرمی نہ سامنے ہو تو مقصد کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ آج کل کے ناجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیت ہے اب مدارس کے طلب آپ پتہ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن تو مدرسے میں رہے بند اثر کے وقت یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے بکریوں کو باندھا ہونا کسی میں اور چھوڑ دیں تو وہ بھاگتی ہیں یہ بھی بزاروں کی طرف بھاگتے ہیں ان کا پھر مدرس میں دل نہیں لگتا پھر یہ کسی دکان پر جائیں گے بزار میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر یہ تماشا کریں گے یہ تو تماشا ہے نا اس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھر کیا یہ کچھ حاصل کی ہوتا ہے نا پورے دن میں مسجد میں رہ کر وہ اثر سے مغرب بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری نعمت ضائع ہو جاتی ہے پھر آکے کہتے ہیں جی حضرت کچھ بتائیں سبق یاد نہیں ہوتا کیسے سبق یاد ہو جہاں اسیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا جہاں اسیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا ہے پھر سبق یاد کرتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا اس گناہ کی ظلمت سامنے آتی ہے تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی نصیحت ہے اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسانا کا فی مجالس اتنا جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھئی اکیلے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت نہیں اکیلے میں بیٹھ کے تو گانیاں وہی بکے گئے نا جس کا دماغ خراب ہوگا عام مندلہ تشکی رہتا ہے اکیلے میں زبان کا مسیوز کم ہوتا ہے لوگوں کی مجلس میں جب ایک سے دو ہوتے ہیں دو سے تین ہوتے ہیں پھر زبان کا بڑا استعمال شروع ہوتا ہے کسی کی غیبت کی چوگلی کی مہتان باندھا کیا کیا تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کرنا اور تیسرا فرمایا کہ احفظ احفظ میعجاتی کا عالی معاعدہ تھی جب تو دسترخان پر گئے تھے تو اپنے میدے کی حفاظت کہتا اس لیے کہ دسترخان پر بیٹھ کر انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی صحت ہوتی ہے اس کو امریزی میں کہتے ہیں یوئر ہیلت از وٹ یو ایٹ جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے اور آج گل کے ناجوانوں کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا ان کو فاسٹ فول اچھا لگتا ہے چپس کہیں گے پھتنی کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں بن گئی ہیں نئے دور کی یا اللہ اگر الٹی سالن دونوں تو وہ اچھا نہیں لگتا یہ کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے کے دیں اور نئے نئے کھانوں کے ہمیں نامی نہیں آتے پرانے دماغ کے بلے ہمیں نامی نہیں آتے کیا کیا تو فرمایا کہ بیٹے دستخان پر اپنے میدے کا خیال لکھنا اور چوتھی بات فرمائی کہنیٹے احفظ قلب فی صلا جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں مسامس کوئی نہ ہے اور واقعی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہے جواب اس سے یاد نہیں آسکتی ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا یعنی خزانہ کہیں دل آکھے بھول گیا اب اسے یاد نہیں آتا تھا تو وہ آیا امام اعظم ونیف رحمت اللہ ماشاء ماشاءاللہ وہ تو اتنے زہین تھے کہ کیا بات کہتے ہیں کہ حضرت مجھے یاد ہی نہیں آرہا میں نے کہا رکھا تو میں دو رکھ نفل کر رکھا خیال لکھنا تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر پہ نہ آسکیں تو بھئی یہ چار باتیں عزیز طلبہ ان کی پوری نصیحتوں کرنی چھوڑے ہیں اب آپ مجھے گنوارے چار باتیں کونسی ہیں آنکھوں کی حفاظت زبان کی حفاظت رہدے کی حفاظت اور نماز کے اندر پھر چار باتوں کے ساتھ تھوڑا ساتھ زمیمہ بھی ساتھ لگا دیا ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اضافہ لگا رہا ہوں تو فرمایا کہ بیٹے دو باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا دو باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا ایک اگر تو کسی کے اوپر احسان کرے تو اس احسان کا کبھی تذکرہ نہ کرنا اور دوسرا اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا کبھی اللہ کے لیے معاف کر دینا جب اللہ کے لیے معاف کر گئے تو تم اس کا تذکرہ نہ کرو گے تو دو چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا کون سی دو چیز ہے احسان کرے ایک تو اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرنا اور دوسرا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کو بھی تذکرہ کرنا اور سرمایہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھول نہ دو چیزوں کو یاد نہ کرنا اور دو چیزوں کو اتنا یاد کرنا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھول نہ اس نے کہا لی کون سی فرما ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھول نہ اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھول نہ ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھول نہ اور دوسرا اور واقعی بات سوفی سے سچی ہے جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے وہ بندہ اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں پٹڑی سے اتر سکتا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں جب انسان موت کو بھولتا ہے پھر وہ دنیا کے اندر پلچ جاتا ہے اس یہ فرمایا اُلْقُ رُوح حاضم اللذات الموت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو یہ موت کو بھولنے ہی علامت ہے نا کہ ادھر زلزل آیا اور لوگوں کے گھر گرے لوگوں کی جانے چلی رہی اور ایسے بھی لوگ تھے جو ان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیزوں کو لوٹ رہے تھے اور ایسے بھی تھے کہ اگر عورتیں اس میں دب کے مری تو ان کے ہاتھ کانٹ کر اس میں سے زیوت چھین رہے تھے اب یہ واقعہ پتہ نہیں کہا سچا اللہ جانے لیکن مجھے ہمارے ایک دوست نے پروفیسر نصیر صاحب انہوں نے سنایا کہ انہوں بس جا رہی تھی ایک آدمی نے جو دیکھا تو اس کو نیچے ایک سامپ پڑھا نظر آیا دس کے اندر تو اس میں کانڈکٹر کو کہا سامپ سامپ کانڈکٹر نے اس سامپ کو پکڑ کے جو ہی تھی اس سے نیچے پھیں کہا تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک سکوٹر پہ نوجوان جا رہا تھا وہ سامپ اس سکوٹر والے کے جسم پہ جا کے لگا اور اس میں اسے کاتا جب کاتا تو سکوٹر والا گرہ اور مرہ جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک کوئی چیز بندی تھی ایک جیسے کچھ چیز یا وریف کیس جو مدی سمجھ لو اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلزلے میں جو عورتیں دب کر مر گئیں ان کے ہاتھوں کو کات کر لائی تھا جن میں چونیاں گوش پہنی تھی اور ان کو لے کے جا رہا تھا اب بتاؤ کہ کیسا پتھر دل ہوگا کہ ملدے میں دبی ہی عورتوں کے ہاتھوں کو کٹ رہا ہے اس لیے کہ اس میں سے چونیاں اور گوش اتار نی ہیں اور ان جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو دو باتیں کہیں فرمایا بیٹے اللہ تعالی کو کبھی نہ بھول نہ اور اپنی موت کو کبھی نہ جب موت بھول جاتی ہے نا انسان بل کل دنیا میں اُلت جاتا ہے تو بھئی ان دو چیزوں کو ہم یاد رکھیں اللہ تعالی اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی رضی کو محف فرمائے وآخر رعوانان الحمد اللہ رب العالمین